اللہ تعالیٰ نے قرآن میں سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر دوستو تیس میں فرمایا ہے فَإِن تَلَّقَهَ فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدَ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَةَ اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دیا تیسرا طلاق تو اس کے بعد وہ اس کے لئے حلال نہیں ہیں یہاں تک کہہ کہ وہ کسی اور شوہر سے شادی نہ کر لیں یعنی کی تیسری طلاق کے بعد نارجوع ہے اور تیسری طلاق کے بعد فرش نکاح بھی نہیں ہے یعنی دونوں کے لئے پرمننٹ علائدگی ہی ہے اسی وجہ سے اس بار اس کی بیوی یعنی ہمارے مثال کے اندر عمران کی بیوی سلمہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں نہیں رہے گی پہلی طلاق کے بعد وہ اس کے ساتھ اسی گھر میں تھی اللہ تعالیٰ نے کہا گھروں سے مت نکالنا دوسرے طلاق کے بعد ساتھ میں ہی تھی لیکن تیسرے طلاق کے بعد کیونکہ رجوع ہی نہیں ہے کیونکہ وہ واپس ہی نہیں لے سکتا اسی وجہ سے وہ ساتھ میں نہیں رہے گی اللہ کے دین کی دعوت اور لوگوں تک پہنچانے کے لئے اس ویڈیو کو ضرور لائک، شیئر، کمنٹ اور سبسکرائب کریں آپ کے اس چینل کو اور بہتر بنانے کے لئے آپ کا ساتھ ضروری ہے اپنے کیبل یا ڈی ٹی اچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں آئی پلس ٹی وی فری ٹو ائر اور انڈین ریجسٹر چینل ہے موسیقی